بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے مدارس نیوز اور میں ہوں ایم شاہ صدیقی آج مدارس نیوز کی ٹیم نے سرحدی شہر چمن کا دورہ کیا ہے تو سوچا کہ کیوں نہ اس علوم نبوت کے عظیم ادارے کا دورہ کیا جائے تو اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مددز اللہ العالی ہم ان سے اس حوالے سے کچھ بات کریں گے کچھ ان کے اپنے مدرسے کے حوالے سے اور کچھ یہاں چمن کے مدارس کے حوالے سے کیونکہ حافظ صاحب یہاں کے ایک نامی گرامی شخصیت ہے ان کا پورے علاقے پر نظر ہے اور قبائلی معتبرین و عوض و عمام ان کا شمار ہوتا ہے اسلام علیکم حافظ صاحب علیکم حافظ صاحب آپ کو ہم خوش حامدید کہتے ہیں محترم احمد شاہ صدیقی صاحب بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے پورے ٹیم کو اور مدارس نیوز کے توسط سے آپ آئے ہیں ہم آپ کو سرزمین چمن پر خوش حامدید کہتے ہیں بہت شکریہ حافظ صاحب بہت شکریہ یہاں کون کون سے شعبے جاتے ہیں اصری تعلیم کے حوالے سے بھی کچھ شعبہ ہیں یہاں الحمدللہ ادارے میں پھر حال والد صاحب نہیں ہے لیکن علمی رونق بحال ہے یہاں پہ ناظرے سے لے کر عالمی تک امرحل حاق ہے رفاق المدارس کے ساتھ اور میں آپ کو ایک دو عجیب اتفاقات بھی بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے دورہ حدیث ہمارے والد صاحب نے شروع کیا یہاں پہ یہاں اس ایریا میں اس ایریا میں یعنی کوئٹا سے اس طرف اس ستر کی دہائی میں کوئٹا سے اس طرف پشین وغیرہ پشین کلابداللہ چمن وغیرہ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں چمن میں سب سے پہلے عالمیہ کے سطح پہ الحاق بھی صدارے کی ہے اس سے پہلے ہمارے طلبائی کرام جو کوئٹا تشریف لے جاتے تھے یعنی پاکی انتہانہ دیلے کے عالمیہ کے سطح تو ہمارا الحمدللہ الحاق عالمیہ کے سطح تک ہیں اور وہے سے تخصص پلفقہ بھی ہیں ہم نے ابھی اداروں کو دو حصوں کے تقسیم کیا ہے ایک ناظرے سے لے کر سادسہ تک اور وہ اپنے طور پہ ایک الگ ادارہ ہے تقریباً کوئی بیس بائیس کے قریب وہاں پہ آساجزہ کرام ہے ان کا اپنا نظم ہے اپنا دفتر ہے سب کچھ وہ صرف نماز پڑھنے کے لئے وہ طلبائی در آتے ہیں ان کے لئے آپ نے الگ سیکشن باتا ہے الگ سیکشن ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ چار درجات ہیں ہمارے اس جامعہ میں پھر حال یہ کیا ناظر ہے تکملہ ہے اور موقوف نالی ہے اور دورہ حدیث ہے اور تخصص پہ الفقہ ہے تو اس میں الحمدللہ تکملہ میں بھی کافی سارے طلبہ ہیں اور موقوف نالی میں بھی ان کا الگ در الحدیث ہے اور دورہ حدیث میں بھی ان کا اپنا ایوان شریعت کے نام سے ان کا اپنا الگ در الحدیث ہے جس کا بھی آپ کو متعلیہ متعلیہ کی دورہ کریں گے انشاءاللہ اور پھر تخصص پہ الفقہ کے لئے بھی الگ شعبہ ہیں اور پھر اس میں جو ہے ہمارے یہاں پہ تین شعبے کام کر رہے ہیں تخصص پہ الفقہ ہے در تحکیم والقضہ ہیں اور در لپتا ہے تو در تحکیم والقضہ میں یہاں سنکھلو لوگ آتے ہیں کوئٹہ سے لے کر پہلے تو کندہار تک لوگ آتے تھے جب یہ بارڈر کا دروازہ بننی ہوا تھا ان کے جو دیوانی کیسز ہیں حقوقی دعویجات اس کے لئے وہ آتے ہیں جس کا عدالت کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے بلکہ عدالت والے ہمارے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں تو ہم سنکھلو کی حساب سے سالانہ یہاں پہ در القضہ اور تحکیم میں یہ حقوقی دعویجات کا ہم پیسلے کرتے ہیں اور یہ بھی والد صاحب محترم کے زمانے سے کوئی میرے خواہد سے چالیس سال کا عرصہ ہو رہا ہے لوگوں کو ابھی آنے جانے میں جو ہے وہ عادت پڑ گیا تو در القضہ و تحکیم میں یہ ہے اور در ابتہ میں بھی کافی علاقے سے جو ہے رجوع ہے آوام نافذ کی الحمدللہ اور تخصص بالفکر میں میرے خواہد سے کوئی پچاس سے زائد متخصصین پھل وقت داخل ہیں تخصص ایک سالہ ہے دو سالہ ہے دو سالہ ہے ایک سال میں ہم اس کو ابتانویسی تک جو ہے پہنچا دے تھے اگلے سال میں پھر دارو تحکیم والقضہ میں بٹھاتے ہیں ہمارے ساتھ اپنے ساتھ وہ وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں سارے یہ دعویٰ کیسے لیا جاتا ہے اور صورتی دعویٰ کیا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر جرہ کیا ہوتی ہے اور جرہ کیا ہوتا ہے اور پھر گواہ کیسے لیا جاتے ہیں سارے یہ طریقہ اکار سکاتے ہیں اتنے بھی اس کے پراسسے اسے گزارتے ہیں پھر ان کا ایک ایک مسکل ریکارڈ بھی ہم رکھتے ہیں ہمارے کئی ایسے پیسے لے ہیں یہ حقوقی دعویجات میں یہ دیوانی کیسز میں کہ وہ چمند کے عدالت کے ریکارڈ میں بھی جمع ہو چکے ہیں اس کے اوپر ججوہ حضرات میں اپنا سٹیم پہ لگایا ہے ان کو من وان قبول کیا ہے اور جہاں تک آسری تعلیم کی آپ کے سوال کا تعلق ہے میرے خواہد سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا جتنا بھی حجم ہے تو ان سب مدارس میں آسری تعلیم جو ہے میڈل تک لازمی ہے جسے ہم متوسطہ کہتے ہیں تو میڈل کے حد تک جو ہے ہمارے یہاں تین چیزیں ہیں ایک ہمارا اپنا سرکاری پرائمری سکول ہے جس میں سنکھڑو بچے پڑتے ہیں آپ کے ادارے کا جی جی ہمارے ہے سرکاری لیکن کنٹرول میں ہمارے ہیں کیونکہ تعمیر ہم نے دیا ہے سکول سرکاری ہیں پھر اس کے ساتھ وفاق کے سطح پر جو ہے میڈل تک وہ وفاق کا اپنا سطح ہے اور پھر اس میٹرک تک جو ہے ہم طلبہ کو ادھر ادھر کر کے جو ہے میٹرک پاس کرواتے ہیں تو میٹرک تک جو ہے سمجھے کہ یہاں پہ باقیدہ اصلی تعلیم بھی دی جاتے ہیں جی میٹرک تک افیس صاحب آپ کے یہاں کتنے اساتذہ بناتے ہیں دونوں سیکشن میں تقریباً کوئی تین تیس اساتذہ اکرام اور طلبہ کی تعداد پانچ سو کے قریبے نہیں طلبہ کی تعداد زیادہ ہے وہ میرے خال سے ویسے سالانہ طور پہ تو اٹھارہ سو تک پہنچ جاتے ہیں اٹھارہ سو تک پہنچ جاتے ہیں ایک یہ جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے جس میں ہمارے یہاں پہ اس کا بھی ہے بنات کا ترتیب بھی ہے وہ اس سیٹ پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کالونی آساتذہ اس میں ہم نے باقیدہ ترتیب بنایا ہوا ہے اور یہ جو وہ نظر آ رہا ہے آپ کو وہاں پہ ہم نے لورسپیکر لگایا ہے باقیدہ یہاں پڑھاتے ہو اور وہاں پہ پھر وہ جو شاگر ہے وہ عالمیہ میں ہے بنات اور تخصص پر الفقہ میں ہے یہ ہم نے ایک ترتیب بنائے ہوئے تخصص پر الفقہ کا تاکہ یہ خواتی ناظرات کو مسائل کا بہت ضرورت ہوتا ہے پھر وہ دیگر بچیوں کو پڑھاتی ہیں اپنے سبق سے پاریغ ہو کر تو یہاں میرے خال سے سب کو ملا کے کوئی آٹھ نو سو کے قریب یہ سالانہ جلسہ دستاربندی تک پھر اس کے بعد پھر دورجات ہوتے ہیں پھر ہمارے ایک سلسلہ ہے کہ ہم رمضان میں یہاں پر اجتماعی اتقاب میں لوگ بیٹھتے ہیں کئی سالوں سے عادت پر ہوا ہے ان کے عادت بنی ہوئے ہیں تو وہ سنکھڑوں کے حساب سے اس کو تعلیم بالغان کے شعبے میں ہم داخل کرتے ہیں دس دن کے لئے تو اس کا اپنا ایک ترتیب ہوتا ہے پھر عید الفتر کے بعد پھر حج کورس ہوتا ہے پندرہ دن کا حج یا حضرات کے لئے حج یا حضرات کے لئے اس کے بعد پھر تعلیم بالغان کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے جو دارال مقتدین کے نام سے جو پہلا مدرسہ ہے یہ تو دوسرا مدرسہ ہے وہ پہلا مدرسہ تو اس میں ہم نے ایک پیصلہ کیا ہے کہ صبح کے اوقات میں ایک بجے تک یہی درسکہ کا ترتیب ہوتا ہے یہ ساتھ پڑھانے کا اور زور کے ٹھے میں اسی کو ہم نے تربیتگاہ بنائی ہوئے ہیں تو اس میں جو ہے ہم نے سنترکے کے مطابق تمام طلبہ کو ایک پوری زندگی جو ہے ہم نے لکھی ہوئی ہے کہ ہم سنترکے کے مطابق اپنا زندگی کیسے گزار سکتے ہیں تو یہ تربیتگاہ کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ پائدہ اس میں اٹھایا ہے اور میں تمام اہل مدارس کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آج کل باہر کی جو حالات ہیں وہ مدارس میں ابھی گس جاتے ہیں وہ حالات سے مدارس کے طلبہ متاثر ہو رہا ہے تو ظاہر باتیں باہر تو یہ مغربی تحذیب کا ایک توپان ہے تو جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے توپانی نوح میں لوگوں کو نجات ملی تو صرف کشتی نوح میں پناہ لینے سے تو مغرب کی اس توپان میں اگر ہمیں نجات مل سکتی ہے تو وہ سنت کے کشتی میں بیٹھ کر تو زہر تھا آثر ہم نے اسی مدرسے کو تربیت کا بنائے ہوئے ہیں تو ہم اس میں باقیدہ ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے ذریعے اور ایک عملی مشک کے ذریعے ریکٹ کے اقلی طور پڑا جی ہم اس کو دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ سارے مدارس والے اسباق بے شک پڑا ہے صبح کے ٹیم میں ایک بجے تک اور ایک بجے کے بعد زہر کے ٹیم میں اسی درسکا کو تربیت کا بنائے اور ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے ذریعے طلبہ کو نت نے انداز سے جو ہے بتائے وضو کا کونسے طریقہ ہے اور نماز کس طریقے سے پڑی جا سکتی ہے اسی طرح آزان ابھی ہم نے سکھایا ہے طلبہ کو آپ نے وہ مقام کو آپ جانتے ہیں مقام حجازی ہے اور مقام کردی ہے جو اس ان مقامات کے بنیاد پہ ہم نے آزان سکھایا ہے طلبہ کو اور ہم نے کافی بڑی تبدیلی بھی محسوس کی ہے تو یہ گزارشتی میں نے کہا اپنے حوالے سے میں آپ کے علم میں لاؤ کیوں کہ آپ اور محمود عبد المجید حسینی صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کا جو چمن کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ ہو آئے ہیں ہم مشکور اور ممنون ہیں اور ہم آپ کا اس لئے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ دنیا کمانے کے لئے یہ کام نہیں کرتے ہیں بلکہ ایک جذبہ لے کر دینی جذبے ہمارا موضوع یہ ہے حیفظ صاحب کہ ہم مدارس کا ایک جو حسنی زن ہے لوگوں میں وہ دکھائیں ان لوگوں کو جن کے ذہنوں میں مدارس کے حوالے سے کوئی ذہن ٹھیک نہیں ہے مدارس کا جو اچھا چہرہ ہیں جو شاہستہ چہرہ ہیں جو عوامی خدمات ہیں وہ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ مدارس وہ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے مدارس اصل میں یہ ہے مدارس کا اصل چہرہ عوام تک پوزنے یہ ہے